اسلام علیکم دوستو آج ہم ایسے اورگینلیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو بسیل کو مومنٹ اور لکوموشن کرنے میں کافی زیادہ help کرتے ہیں دوستو وہ اورگینلیس بسیلیا اور فیلیجلہ ہے سیلیا اور فیلیجلہ بسیلیا کیا کام کرتے ہیں یہ صالح پر کہام پر پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ کیسے لکوموشن میں help کرتی ہے ایک سیل کی تو آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے سیلیا اور فیلیجلہ کے بارے میں دوستو اگر ہم سب سے پہلے سیلیا کو دیکھیں تو یہ ایک لاتن ورڈ سیلیم سے نکلا ہے جس کے معنی ہے آئی لیشز آئی لیشز سے مراد ہمارے جو پلکے ہیں یعنی دوستو یہ اس طرح سٹرکچر ہوتے ہیں جیسے ہماری پلکے اور اتنے باریک اور اتنے زیادہ نمبرز میں ہوتی ہیں اور دوستو اگر ہم دوسرے طرف فلیجیلا کی بات کریں تو یہ بھی لاتن ورڈ فلیجیلا سے نکلا ہے جس سے مراد وپ ہے یعنی ویپنگ کرنا دوستو اگر ہم یہ سٹرکچر دیکھیں تو یہ بیسیکلی ویپنگ کرتا ہے لوکوموشن کرنے کے لئے دوستو اگر ہم دونوں کو دیکھیں سیلیا اور فلیجیلا کو تو یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں ہیر لائک آٹر گروت آن سیل میمبرین دوستو سیل میمبرین یا پھر پلازما میمبرین پر یہ ہیر لائک آٹر گروت ہوتے ہیں ہیر لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جو بیسیکلی لوکوموشن یا پھر موشن میں کن کو ہیلپ کرتی ہے مایکرو اورگینزمز کو یا پھر سیلز کو کس طرح ہیلپ کرتے ہیں دوستو آگے ہم فنکشنز میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے دوستو اگر ہم مزید پڑھیں تو سیلیا آر مور اور فلیجیلا آر لیس ان نمبر یعنی دوستو جو سیلیا سٹرکچر سے اگر وہ ایک سیل میں پائے جائیں گے تو وہ کافی زیادہ ہوں گے نمبر میں اور اگر ہم فلیجیلا کو دیکھیں تو وہ موسٹلی ایک ایک سے کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں کافی زیادہ نہیں ہو سکتے دوستو یہ سٹرکچر اس پوائنٹ کو کلیرلی ڈیفائن کر رہا ہے یہ سیلیا کا سٹرکچر ہے اور کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں ایک سیل پر لیکن دوسری طرف اگر ہم فلیجیلا کو دیکھیں تو وہ بیسیکلی صرف ایک ہے یعنی صرف ایک فلیجیلا ہی مومنٹ کے لئے کافی ہے دوستو اگر ہم بات کرے مزید تو فلیجیلا is 5 to 20 times longer than سیلیا یہ بھی دوستو یہاں سے کلیرلی دیکھ رہا ہے کہ سیلیا بسیکلی سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور جو فلیجیلا ہے وہ 5 to 20 times longer ہوتے ہیں ایک سیلیا سے دوستو بوت سیلیا اور فلیجیلا have same internet structure اگر ہم structure کی بات کریں internet structure کی تو جو سیلیا اور فلیجیلا ہے ان دونوں کا جو structure ہے وہ same ہے ہم دوستو بات کرتے ہیں structure کی سیلیا اور فلیجیلا کی دوستو اگر ہم structure کے حوالے سے دیکھیں تو they are membrane bounded cylinders یعنی دوستو یہ ایسے cylinders ہوتے ہیں جو کہ membrane سے decay ہوتے ہیں membrane bounded ہوتے ہیں اب دوستو ان cylinder میں کیا present ہوتا ہے exonem یا پھر axial filaments اب دوستو ان cylinders کے اندر basically matrix present ہوتا ہے یہ دوستو basically ایک matrix پائے جاتا ہے ان cylinders کے اندر اور اس matrix میں exonem یا پھر axial filaments present ہوں گی اب ان exonem یا پھر axial filaments میں basically کیا پھر مزید present ہوں گی دوستو nine pair of duplicate micro tubules present ہوں گی یعنی دوستو یہاں پھر exonem present ہوں گی اور ان پھر nine pair یا nine set of micro tubules present ہوں گی duplicate form ہے یعنی دوستو nine set present ہوں گی micro tubules کی اور وہ جوڑی کی حالت میں ہوں گی duplicate ہوں گی اور یہ کس کو circle کر رہے ہوں گے domain circular tubules کو یا domain central tubules کو یعنی دوستو کیا ہوتا ہے کہ جو structure ہوتا ہے اس میں basically دو micro tubules center میں ہوتے ہیں اور nine set of micro tubules ان کو circle کرتے ہیں یا ان کی گردش کرتے ہیں اس کو دوستو nine plus two pattern of micro tubules بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے MCQs کے لئے یاد رکھنا ہے کیوں nine plus two کہا جاتا ہے کیونکہ دو تو micro tubules center میں present ہوتے ہیں اور nine اس کے گرد ہوتے ہیں تو اس لئے دوستو اس کو nine plus two pattern of micro tubules کہا جاتا ہے دوستو اگر ہم basically دیکھیں تو یہ micro tubules vessel body سے نکلتے ہیں اب دوستو بیسل بوڈی basically کیا ہے بیسل بوڈی centrioles کا modified version ہے ہم نے centrioles والی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ centrioles basically cilia اور flagella کی formation کرتا ہے تو وہ اسی لئے کہا تھا کیونکہ بیسل بوڈی centrioles کی ایک modified version ہے اور یہ کیا کرتا ہے originate them یعنی جو micro tubules سے ان کو originate کرتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں function کی cilia اور flagella basically کیا function کرتے ہیں دوستو جو صرف سے major function ہے وہ ہے helps in locomotion of micro organism یعنی دوستو جتنے بھی micro organisms ہیں وہ cilia اور flagella کی بدولت ہی locomotion یا پھر moment کرتے ہیں یعنی دوستو flagella اور cilia ایسے organize ہیں جو کہ locomotion میں help کرتی ہے micro organism کا ایک پلیس سے دوسرے پلیس تک جانے کا جو راستہ ہے وہ یہ micro organism cilia اور flagella کی بدولت ہی تے کرتے ہیں اس طرح دوستو اگر ہم دیکھیں تو sperm cells also moves with the health of flagella یعنی دوستو sperm cells جو movement کرتے ہیں وہ بھی flagella کی ہی بدولت ہوتی ہے اگر flagella نہ ہو تو sperm cells movement کے قابل نہیں ہوں گے اور وہ eco fertilize نہیں کر سکیں گے تو آپ جان سکتے ہیں کہ کتنی importance ہے cilia اور flagella کی excel کے اندر دوستو اگر ہم مزید دیکھیں تو respiratory tract also ہے cilia اب دوستو آپ کہیں گے کہ respiratory tract میں تو locomotion وغیرہ نہیں ہوتی تو اس میں cilia کیوں پریزنٹ ہوتا ہے دوستو عام طور پر جو cilia ہے اسے material کے transport کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور respiratory tract میں یہ اس لئے ہوتے ہیں تاکہ dust particle کو یہ روک سکے اور different materials یا پھر different substances کو یہ move کرا سکے اس لئے دوستو respiratory tract میں cilia present ہوتے ہیں دوستو اگر ہم مزید دیکھیں تو cilia also help the peramecium to rotate یعنی دوستو جو peramecium ہے وہ rotation کے لئے بھی cilia کی ہی مدد لیتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم نے آج کی ویڈیو میں cilia اور flagella کو detail سے پڑھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی کوئی بھی سوال ہو کیسا بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بس ایک کمنٹ کر کے تو دوستو ملتے ہیں اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ